جنرل صاحب یہ جس طرح سے پابندی لگائی گئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جس طرح معاملہ جتنا سنگین ہو گیا تو اس کے بعد پابندی لگائی گئی یہ احساس دیر سے ہوا حکومت کو کہ پھر اتنا ایکسٹریم قدم اٹھانا پڑا یہ نہیں میں سمجھوں کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے اس میں جو ابھی قادری صاحب نے فیڈل منسٹر پور ریلیجیس افیض اور شیخ رشید صاحب نے جو پریس کانفرنس کیا اور انہوں نے جتنی تفصیل سے اس بات کی وضاحت کی ہے یہ چونکہ معاملات ٹیلیویجن پہ یا میڈیا پہ نہیں ہو رہے تھے یہ مذاکرات دونوں گروپس کے درمیان حکومتی پارٹی اور ٹیل پی کی لیڈرشپ کے درمیان ہو رہے تھے اور جس طرح بھی انہوں نے بتایا کہ ہم پچھلے چھے ماہ سے ان کے ساتھ انگیج تھے اور مسلسل بات ہو رہی تھی لیکن وہ بزد تھے کہ حکومت کا ڈرافٹ نہیں جس میں حکومت کی اپنی جو ریزرویشنز تھی فورن پالیسی کے اعتبار سے ان کو نظر رکھتے ہوئے وہ ڈرافٹ بنا رہے تھے یہ بزد تھے کہ ہماری مرضی کا ڈرافٹ اگرچہ فیڈل منسٹر نے یہ ڈرافٹ شیئر نہیں کیا ہے لیکن جو وضاحت انہوں نے دی ہے اس میں لگتا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے پیچھے کچھ اور اناظر تھے جو ان کو اکسا رہے تھے والنس کی اوپر اور جس طریقے سے ایک دم رات کو رییکشن آیا اکراؤس دا کنٹری اس سے لگتا ہے کہ تیاری بہت پہلے سے تھی تو میرے خیال میں پابندی لگانا دیر آیت درست آیت ہے پہلے دن سے یہ کمدور وائدہ کرتی اچھا جنرل صاحب کیا اسی شب پسند تنظیم پر پابندی لگانا ہی حال یا اس کا کوئی اور بھی راستہ ہے نہیں دیکھیں پابندی تو ان پر لگی ہے از ای پلیٹیکل پارٹی کیونکہ وہ انتخابات پیسا لے رہے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ریجسٹر ہو چکے تھے پابندی تو ان پر لگی ہے ایک تنظیم کی حیثیت تھے جو سیاسی بیدان میں اتر چکی تھی ایک پلیٹیکل پارٹی کی حیثیت رہا وہ جرم جو انہوں نے ریاست کے خلاف کیا ریاستی اداروں کے خلاف کیا انوسنٹ لوگوں کی جان لی اور جو وائلنس کی اس کی چارڈ سیٹنگ اور اس کے دفعات کے تحت ان پر مقدمے چلائے جائیں گے اور میں سویڈی ٹرائل کورٹ ہوں جو ان کا حتمی اور فوری فیصلہ کریں تاکہ یہ لوگ اپنے انجام کو پہنچیں کیونکہ ملک کی پالیسی سازی بالخصوص فورن پالیسی عام جتوں کے حوالے نہیں کی جا سکتی کہ لوگ سڑک پہ بیٹھ کے فورن پالیسی پر حکومت کو مجبور کر دیں ایسا نہیں ہوتا لہٰذا یہ جو ان کے خلاف پیونٹیو ایکشن ہے وہ میرے خیال میں اس کے بعد فالو رہے گا جنرل صاحب کی اتجادی مظاہرومت اور حجوم کے لیے یہ پولیس اتنی آسان ٹارگٹ کی ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی اتجاد ہوتا ہے تو سب سے پہلے پولیس کو پکڑ کے مانا شروع کر دیتے ہیں ان کی ایک وردی پھار دیتے ہیں مار پیٹ شروع ہو جاتی تو یہ پولیس اتنا آسان ٹارگٹ کیوں ہوتی ہے دیکھیں ہماری پولیس کی تاریخ میں دو واقعات دو واقعات ایسے ہوئے ہیں جہاں پہ پولیس نے جب لاتھی چارج کیا آگے سے ریسپانس آیا لوگوں کا پھر فائرنگ ہوئی اور اس میں لوگ ہلاک ہوئے کوئیٹا میں بھی ایسا ہی ہوا تھا پھر ایک دفعہ کراچی میں ایسا ہوا اور پھر مارڈل ٹاؤن میں جو پولیس نے جو کچھ کیا تو پولیس کو حدف تنقید اکثر بنایا جاتا ہے کہ وہ ٹرگر ہیپی ہوتے ہیں اور نیاتے لوگوں کو گولیاں مارتے ہیں اور حکومتیں اس وقت سے بہت کوشس ہیں اور بڑا ریسٹرینٹ ایکسرسائز کرنے کے لیے پولیس آفیس اپنی کوشش کرتے ہیں اور اس سے جو مجرمانہ ذہنیت کے اتجاجی ہوتے ہیں اتجاج کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو ان کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور انہیں شائع ملتی ہے جس کے لیے وہ پولیس پر چڑھ دورتے ہیں اور یقیناً یہ ایک موب ہے ان کی شناخت اور ایک لمبہ پروسس ہوتا ہے اور پولیس والا وردی میں آسانی سے شناخت ہو جاتا ہے تو ان کی ٹیم کو اب دیکھو اگر ایک دس ہزار کا مجمع ہے تو ان کے اگینسٹ کتنی پولیس ہوگی دو سو ہوگی تین سو ہوگی تو کوئی ریشو نہیں بنتی اگر وہ ویپن کا استعمال نہ کریں تو ڈنڈا برداری میں تو یہ لوگ سپیریر ہوتے ہیں اس لیے پولیس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں پولیس کو بہت زیادہ با اکتیار بھی بنانا چاہیے اور ویدن دی انسٹیٹیوشن ان کی اپنی اکاؤنٹیبیلٹی کا سسٹم بھی مضبوط ہونا چاہیے تاکہ نہ عوام پر ظلم ہو اور نہ پولیس کو کوئی حلکہ لے اور جنرل صاحب ٹی ٹی پی کا حمایت کرنا احتجاج کی طریقے لب بھائک جو احتجاج کر رہی ہے ایسے نہیں لگ رہا کہ آپ ملک دشمن قوتیں اس ساری صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں یقینان جو ہوسٹائل ایجنسیز ہوتی ہیں جو ہمارے ملک میں فساد کرانا چاہتی ہیں وہ بھی رابطے کریں گے جو ملک کے اندر بیٹھ کر فورن ہوسٹائل ایلیمنٹ ہوتا ہے جو ڈیپلومیٹک میشن کی صورت میں ہوتا ہے وہ بھی اگر پاکستان کو انٹیمیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ان لوگوں تک رسائی حاصل کرتے ہیں اور تحریک تالیمان تو ایک دشتگرد آگنیزیشن ہے وہ تو چاہیں گے کہ ان کا خاتمہ ہو گیا اور وہ کئی لائک مائنڈڈ لوگوں کو یا اس طرح کے لوگوں کو وائلنس پر اکسائیں تاکہ ان کو ایک اور کور مل جائے کے لیے ہٹ جائے بلکہ کوئی اور ٹارگٹ سامنے آ جائے یا وہ عظائم جو وہ حاصل نہیں کر سکے کسی اور جماعت کے ذریعے حاصل کیے جائیں تو یہ اس طرح کی جب سنسیٹیوٹی ہو تو اس کو ایکسپلائٹ کرنے والے ہوسٹائل ایلیمٹس ایسا کیا کرتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور ریاست کا اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا یہی کام ہے کہ ان کی بروقت نشان دہی کریں اور ان کے سر کو بھی کریں آخری سوال جنرل صاحب کہ دیکھیں اب یہ پنجاب میں تیسری بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ملک میں ایک بڑی جماعت بن گئی طریقے لبائی تو ان کے بہت سے فالوز ہیں لاکھوں لوگوں نے ووٹ بھی ریا تو سوچ بھی تو بدلنے کی ضرورت ہے کیا صرف پابندی لگا دینے سے معاملہ حل ہو جائے گا یا جس طرح وائلنس ہوا ہے اس کے لیے کچھ اور بھی کرنا ہوگا سوچ کو بدلنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ریاست اپنی پالیسیز بنائے جو آئین اور قانون اور نظریاتی ریاست کے ساتھ متصادم نہ ہوں بلکہ ان کو رینفورس کریں ایک تو پالیسی سازی کے اس میں عمل ہے پھر رول آف لاؤ جو ہے وہ ہونا چاہیے کنٹری نہیں ریٹ آف دی لاؤ ریٹ آف دی سٹیٹ مست بی اسٹیملیش وائلنس کا حق صرف ریاست کو ہوتا ہے جتھوں اور گروپوں کو اور ان کو نہیں ہوتا نون سٹیٹ ایکٹرز کو وائلنس کا حق نہیں ہوتا اتجاج کرنا لوگوں کا حق ہے اور امن اتجاج اپنے مطالبات منوانے کے لیے لیکن اگر وہ جو نیاتے شہری ہیں ان کی زندگیوں کو خطرہ بن جائیں یا ریاست کے لیے خطرہ بن جائیں تو پھر اس کے قانون کو لاغو ہونا چاہیے تو لاغ ان فورس کرنا اور بروقت تدارک کرنا اپنی بہتر انٹیلیجنس سے یہ سٹیٹ کی ریسپونسیبیلیٹی ہے کیونکہ فرض ریاست کا یہ ہوتا ہے کہ اپنے شہریوں کی جان و مال کا تحفظ کرنا اگر اس میں کوئی بھی وائلنس کرتا ہے تو ریاست کو اپنا قانون لاغو کرنا چاہیے چلنے دیکھتے ہیں کہ اب اس پر آگے حکومت اس پر بھی سوچتی ہے کس طرح سے کام کرتی ہے بہت بہت شکریہ جنرل ٹائٹ اجازوان صاحب ہم نے ہمیں وقت دیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے